بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کوئی آسین نام ہے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام فرسٹ آف آل ٹھینکیو فر ہیلپنگ اس سر میرا ایک کوئیسٹن ہے یہ ہے کہ ہم برینڈ تو فائنڈ کر لیتے ہیں لیکن اکثر برینڈ کا ڈیسٹیبوٹر نہیں ملتے اگر مل بھی جاتے ہیں تو آثینٹک ڈیسٹیبوٹر کو کیسے پہچانیں گے kindly please reply اچھا دیکھیں ڈیسٹیبوٹر جو آثینٹک ہوتے ہیں اس کو کیسے پہچاننا ہے یہ آپ کا سوال ہے آپ ہول سل کیس کے اندر برینڈ سیل کرتے ہو ان کی لسٹوں کے ساتھ میٹو کر کے سیل کرتے ہو لیکن آپ ویڈورٹ پرمیشن ان کے ساتھ میٹو نہیں کرتے یا تو برینڈ سے آپ کا کونٹیکٹ ہونا چاہیے یا دیسٹیبوٹر سے ہونا چاہیے ہول سلر اوپشنال ہے کس کیس کے اندر آپ نے ہول سلر سے بات کرنی ہے وہ آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہوتا ہے یا تو برینڈ سے یا برینڈ کے دیسٹیبوٹر سے اب آپ کا سوال یہاں بھی ہے کہ اتھینٹک جو دیسٹیبوٹر ہے مجھ کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اتھینٹک ہے دیکھیں دیسٹیبوٹر آپ کو یا تو برینڈ سے مل سکتا ہے یا آپ کو برینڈ کی ویب سیٹ سے مل سکتا ہے یا آپ کو گوگل سے مل سکتا ہے برینڈ کی ویب سیٹ سے کیسے ملتا ہے سیمپل ایک برینڈ ہے اس نے سیمپل اپنے برینڈ کے فوٹر کے اندر جانا وہ اس کا مطلب میل ڈالی ہوگی یا لکھا ہوگا میسیج تو دیسٹیبوٹر تو وہ آپ کا اتھینٹک ڈسٹیبوٹر ہوگا اگر برینڈ آپ کو ڈسٹیبوٹر کا لنک پروائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ کا اتھینٹک ڈسٹیبوٹر ہوگا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ سر وہ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہو برینڈ ویب سیٹ آپ نے برینڈ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹریکٹ ایک دم سے آپ گوگل کے اوپر نہیں جاؤگے جی اس کا ڈسٹیبوٹر ڈونڈو اس کا ڈسٹیبوٹر ڈونڈو نہیں آپ نے گوگل کے اوپر اس کی ویب سیٹ فائنڈ کرنی ہے ویب سیٹ کو اچھی طرح سٹڈی کریں آپشنز دیکھیں کہیں لکھا ہو become a reseller یا ریٹیلر یا کانٹیکٹس یا ڈسٹیبوٹر یا partnership request کوئی مطلب اس طرح سے کوئی چیز لکھی ہو ریسیلر لکھا ہو تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کے تھوڑ کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک اوپشن میں نے آپ کو بتائی کہ برینڈ آپ کو پروائیڈ کر دے گا اب دیکھیں برینڈ سے کانٹیکٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے تھوڑ برینڈ ویب سائٹ وہاں پہ اکثر فارم کی اوپشن ہوتی آپ فارم فیل کرتے ہو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان سے بات کرتے ہو کچھ ایسے برینڈ ہوتے ہیں آپ کو reject کر دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نئے سیلر کے ساتھ کام نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو یہ اللہ نہیں کریں گے کہ آپ اس کو ایمازون کے اوپر سیل کرو ٹھیک ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو میرے ڈسٹیبوٹر کے ساتھ بات کر دو وہ ہمیں خود ڈسٹیبوٹر کا لنک پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سیلرز ہوتے ہیں ہمارے جو مینیمم آرڈر اور کوانٹیٹی ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے لیکن برینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ دس پندرہ ہزار ڈولر مینیمم آرڈر اور کوانٹیٹی آپ کا ہونا چاہیے دس پندرہ ہزار ڈولر کا ٹھیک ہے تو اتنا تو مطلب اتنے بڑے تو ہم سیلر ہوتے نہیں ہیں تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں اپنا ڈسٹیبوٹر کا لنک دے دیتا ہے تو وہ آپ کا ایک آثینٹک ڈسٹیبوٹر ہوگا بیکاس برینڈ نے وہ پروائیڈ کی ہے آپ کو اگر آپ مطلب اس ڈسٹیبوٹر سے بات کرتے ہو اپروول لیتے ہو مطلب وہ آپ کو کیٹلوگ سینڈ کرتے ہیں آپ انوینٹری بائی کرتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ بائی کرنے سے پہلے آپ اس برینڈ کو انفارم کر دو کہ پھر میں اس ڈسٹیبوٹر سے انوینٹری لینے لگا ایک یہ میتھڈ ہے اثینٹک ڈسٹیبوٹر فائنڈ کرنے کا سیکنڈ میتھڈ اثینٹک ڈسٹیبوٹر فائنڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ برینڈ کی ویب سیٹ کو اچھتا دیکھو وہاں پہ ایک سر آپ کو نظر آ جاتا ہے میسیج ٹو ڈسٹیبوٹر ٹھیک ہے یا وہاں پہ آپ کو میل مل جاتی ہے برینڈ کی آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا اس ویب سیٹ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ریکوویسٹ پارٹنرشپ ریکوویسٹ کی اپشن ادھر آ جاتی ہے آپ فارم فیل کرتے ہو ٹریکٹ کیس آپ کیس آپ کا برینڈ کے ساتھ اپن ہوتا ہے یہاں کچھ ایسی ویب سیٹ ہوتی ہیں انہوں نے ڈسٹیبوٹر کا ڈریکٹ وام میل دے دیتے ہیں تو آپ اس کو میل کے اوپر کونٹیک کر کے بات کر سکتے ہو وہ آپ کا ایک اثینٹک ڈسٹیبوٹر ہوگا بکاز آپ برینڈ کی ویب سیٹ کے ثرو اس کے ساتھ آپ نے کانٹیک کیا ہے آپ تیسے نمبر پہ ہوتا ہے گوگل کے اوپر جا کے دو ہونا تو گوگل کے اوپر تو آپ کو کافی مل جاتے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ ان سے بات کرنا دیکھنا ان سے پوچھ لینا اور آستا آستا آپ کو پتہ چل دے گا کون سا اثینٹک ہے کون سا نہیں ہے اگر گوگل کے اوپر آپ آتے ہو تو کیونکہ وہاں پہ بے شمار ہوتے ہیں بڑے ڈسٹریپوٹر وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک برینڈ کے ٹھیک ہے لیکن جو اثینٹک وی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی ویب سیٹ کے ثون سے کونٹیکٹ کرو اکثر ویب سیٹ میں کچھ بھی نہ نہ ہو تو وہاں پہ کونٹیکٹ اس کی اوپشن لازمی ہوتی ہے اگر کونٹیکٹ اس کی اوپشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا ملے گا آپ کو وہاں پہ چھوٹا ساک فارم فل کرنے کے لیے ملتا ہے وہ فل کر سکتے ہو اس کے علاوہ اوپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ویب سیٹ میں سوشل میڈیا کے لنک ہوتے ہیں جیسے ٹویٹر ہے فیس بک ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ کی فیس بک لوگن ہو نا آپ اس لنک کے اوپر فیس بک کے اوپر کلک کریں جو ویب سیٹ کے نیچے مینچن ہوتا ہے سوشل میڈیا لنک برینڈ کا جب فیس بک والے مطلب آئیکن کے اوپر کلک کرو گا دریکٹ آپ کو فیس بک کے اوپر لے جائے گا اس کا پیج دکھا دے گا وہاں پہ سارا کچھ مینچن ہوتا ہے آپ کر کے دیکھئے گا وہاں پہ اس کی لنک بھی مطلب اس کا میل بھی ہوتی ہے باقی بہت ڈٹیل ہوتی ہے وہاں سے میل پک کر کے کانٹیٹ کر سکتے ہو یہ اتھینٹیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی کو وہی بات مینیمم آرڈر و کانٹیٹی بے شمار ہوتے ہیں اس کے اور آپ اس کرائی ٹیڈے کے اوپر فال نہیں کرتے اس لئے آپ کو ڈسٹیپ اوڈر سے کانٹیٹ کرنا پڑتا ہے اب ہول سیلر تو مطلب میں ریکمینڈ نہیں کرتا اس کی نوائز پتہ نہیں آتھینٹیک ہوگی کی نہیں ہوگی بٹ اگر آپ کو ہول سیلر تھرو برینڈ ویب سیٹ ملتا پھر وہ آپ کا آتھینٹیک ہوگا کیونکہ برینڈ کی ویب سیٹ نے خود اس کو مینشن کیا کہ یہ میرا ہول سیلر ہے اکثر ویب سیٹ میں نظر آتا ہے دیکھیں ہر برینڈ کی ویب سیٹ اپنی ٹائپ کی ہوتی ہے مطلب ہر کوئی اپنے مطابق بناتا ہے کچھ وہاں پہ سب کچھ دے دیتا ہے کچھ نہیں دیتا کچھ آپ کو ایک ہی ویب سیٹ کے اندر پارٹنرشپ ریکویس کا فارم بھی دے دیتا ہے میسیج ڈیسٹیبورٹر بھی دیتا ہے ہول سیلر کا بھی دے دیتا ہے اور میل بھی دے دیتا ہے فون نمبر بھی دے دیتا ہے اکثر ویب سیٹ جیسے ہی بہت ساری آتی ہیں ہمارے سامنے اور کچھ ایسی ویب سیٹ ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ایک میل ہوتی ہے بھئی آپ کو اگر ری سیلر بننا ہے تو یہ میل کے پر اکاؤنٹ لینا ہے تو اس میل کے پر کانٹٹ کر دو کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف ایک فارم فیل کرنے کے لئے اوپشن دی ہوتی ہے بس اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک کونٹیکٹ اس ہوتا ہے اکثر ویب سیرز میں ہوتا ہے جب ہم اپنی ویب سیرز بناتے ہیں تو ہم بھی اوکے کر دیتے ہو وہ آپ کی میل کے تھو آپ کو کانٹٹ کر رہے ہوتے ہیں سمپل تو آپ مطلب جب وہ فیل کرتے ہو میل کے اوپر آپ کو میسج آ جاتا ہے ٹینکیو کا آئے گا یہ کسی قسم کا بھی آئے گا تو ان کی میل آپ کو مل جاتی ہے آپ کانٹٹ کر سکتے ہو سوشل میڈیا سے آپ ایلپ لے لو بڑی اچھی چیز ہے سوشل میڈیا کی اوپر جاؤ گے فیس بک کا پیج مل جاتا ہے وہاں پہ ان کی میل بھی ہوتی ہے نمبر بھی ہوتا ہے سب کچھ ہی ہوتا ہے یہ بھی آپ کی پاس ایک اچھی اوپشن ہے تو پھر آپ کو ریکویٹ کر دیتا ہوں روائز کر دیتا ہوں ایزی ہوگے میری بات کو سننے اتھینٹک ڈسٹیبوٹر کیسے پہچانیں گے اگر تو برینڈ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو اتھینٹک ہے اگر برینڈ کی ویب سٹ سے ملتے ہیں تو اتھینٹک ہے باقی اوپشن ہے گوگل والی تو گوگل کی اوپر آپ کا کام ہے کہ دیکھنا چار پانچ چھل لنک اوپن کر کے دیکھنا جو آپ کو اچھی ویب سٹ لگ رہی ہے پروفیشنل ہی لگ رہی ہے ان کی تو آپ ان سے کونٹر کر کے بات کر لو لیکن پرچیز کرنے سے پہلے ہمیشہ چاہی ہول سیلر ہے چاہیے دسٹیبوٹر ہے پرچیز کرنا ہے ایک بار میسج کر دینا اپنے برینڈ کو بھی میں پرچیز کرنے لگا ہوں اس برینڈ سے میں پرچیز کرنے لگا ہوں اس رسٹیبوٹر سے یا ہول سیلر سے تو اس کیس کے اندر کوئی فیوٹی پرسن برینڈ آپ کو رپلائی کر دیتے ہیں فیوٹی پرسن نہیں کرتے تو اس کی ریزن کیوں مطلب ایسا کیوں کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کل کو آپ ان کی انوائس لے کے امازون کی اوپر جاؤ گی سبمیٹ کرو گے امازون نے اس انوائس کو اس برینڈ سے ویریفکیشن کروانی ہوتی ہے تو پھر اوکی کرتا ہے تو یہ ہلپ ہو جائے گی کہ اس کو پتا ہوگا کہ ہاں بھی اس طرح کو کوئی تھا جس نے مجھ سے بات کی تھی ایک اوپشن ہے آپ کے پاس یہ بھی ٹھیک ہے باقی آئی ہوگی آپ کو کافی سمجھ جائی ہوگی آپ کا ایک کوئیسن کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل سے بات کر دی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لی ہیں اگر آپ کو بڑی لگی ہو تو بھئی وہ منس کر لی دے گا ٹھیک ہے باقی آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ